اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تم فرماؤ اے کتابیو ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یقصہ ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گوا رہو کہ ہم مسلمان ہیں اے کتاب والو ابراہیم کے بارے میں کیوں جگڑتے ہو تو ریت اور انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد یعنی یہ دونوں کتابیں ان کے بعد اتاری گئیں تو کیا تمہیں عقل نہیں سنتے ہو یہ جو تم ہو اس بات پر جگڑے جس کا تمہیں علم تھا اور اس میں کیوں جگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدہ مسلمان تھے اور مشرقوں سے نہ تھے بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے یعنی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں اے کتابیوں اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو یعنی کہ تمہیں خود پتہ ہے کہ یہ سچی آیات ہیں لیکن پھر بھی تم اس سے کفر کیوں کرتے ہو اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا ہے صبح کو اس پر ایمان لیا اور شام کو منکر ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت یا مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا فرمایا اور اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہونا ترجمہ صورت آل عمران تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے یقین کہے کا نہ لاؤ اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا یا کوئی تم پر حجت لاسکے تمہارے رب کے پاس تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اہل کتابیوں میں سے کوئی وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے اور ان میں سے کوئی وہ ہے اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے تو اللہ تعالی ہمیں اماندار لوگوں میں رکھے امانت ٹائم سے واپس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ ہے ترجمہ صورت آل عمران آیت نمبر 76 ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا اہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں اور جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کے بدلے زلیل دام لیتے ہیں یعنی چند اماؤنٹ کے لیے اپنی قسم کو بیچ ڈالتے ہیں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں جھوٹھی قسم اٹھانے سے بچا کر رکھے نیک رستے پر چلائے برائی کے رستے سے بچائے اور اپنے نیک اور برغزیدہ لوگوں میں شامل فرمائے آمین اللہ کا ارشاد پاک ہے صورت علی عمران میں کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ کیونکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے اس لیے کہ وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور اس سے کہ درس کرتا ہے اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فریشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرالو کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے یعنی اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو اللہ کے نبی اور پیغمبر کبھی بھی کفر کا حکم نہیں دیں گے اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں اللہ کا ارشاد پاک ہے سورة علی عمران آیت نمبر ایٹی ون اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر وہ تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا یعنی جو میں نے بھاری ذمہ داری آپ لوگوں پر لگائی کہ آپ لوگوں نے اس کو قبول کیا سب نے ارض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو ایک دوسرے پر غواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ غواہ میں بھی تمہارے ساتھ غواہوں میں ہوں سبحان اللہ موسیقی موسیقی